ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سائیکالوجی ہے جو آج اکثر دنیا کے انسانوں میں ہوتی ہے اور وہ سائیکالوجی کی وجہ سے وہ ایزی ٹارگٹ بنتے ہیں کیا ہے وہ؟ بلکل آنکھوں کے سامنے ہیں وہ ڈرگ میں پلیجر ضرور ملتا ہے اور بہت سائے لوگ جو زندگی جیتے ہیں تو ان کے سامنے ایک گول ہوتا ہے انجوئی او سیلف اب الگ الگ چیزیں کی ایک وقت تک انجوئیمنٹ ملتا ہے پھر سیچوریشن ہو جاتا ہے اب سیچوریٹ ہوتے ہوتے زندگی سے کک چاہیے کیسے ملے گا؟ ایک طرح کا کک کئی لوگوں کو شراب سے ملتا ہے اور وہ شرابی بن جاتے ہیں ان کی زندگی اس روپ سے برباد ہوتی ہے لیکن ایک یہ بھی روٹ ہے جس میں جب یہ ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو انجوئی کروں تو انجوئیمنٹ کی جو سائیکالوجی جو دنیا کے انسانوں میں ہے یہ خود ایک ایسا کاؤز ہے جو ایک ایزی سوئنگ سی فیلڈ ہے ملتب ایک ایسا فیلڈ ہے جو بلکل زرخیز ہے جس میں یہ ڈرگز کا ایک برا پودا کبھی بھی سو ہو سکتا ہے اگر ایک شخص یہ پہچانے کہ وہ دنیا میں آیا کیوں ہے وہ دنیا میں جی کیوں رہا ہے اس کی زندگی میں مقصد کیا ہے وہ کیا کر رہا ہے آخر میں کیوں اللہ نے ہمیں بنایا ہے ہم یہاں سے کہاں جانے والے ہیں آئے تو ہیں ہمیں بنایا ہے کسی نے کیوں بنایا ہے یہاں سے کہاں جانے والے ہیں اگر کوئی انسان اگر یہ سوچے تو وہ ایک یہ چیز کے لیے دروازہ بند کر دیا کہ بھئی ایک دوست اسے کہے گا one fine day ایک کام کرو یہ لوگ اچھا لگے گا he is not bothered کیونکہ اسے زندگی میں مقصد ہے وہ زندگی میں حقیقت سے بھاگنا نہیں چاہتا ہے he doesn't want to run away from reality وہ حقیقت کو face کرنے تیار ہے اور face کر کے حقیقت کے سامنا کر کے حقیقت سے جیتنے تیار ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عام عوام میں جو psychology ہے جو ہماری فلموں اور وغیرہ سہی ہے جو سارے کلچر جس چیز کو بڑھا رہا ہے وہ خود ایک تیار کر کے ریڈی رکھا ہے جس کے انترہ ڈرگ اڈک بن جائے گا وہ انسان انی ڈے اس psychology کی وجہ سے